دلی دنگے پرچار پرسار کرنے والے زاکیر نائک سے جوڑی ہے انویسٹیگیٹنگ سیل کی جانچ کے مطابق دلی دنگے کی فنڈنگ سعودی عرب سے لے کر سنگاپور تک سے کی گئی تھی دلی پولیس کے سپیشل سیل کے انویسٹیگیسن سے یہ بات بھی پتا چلا ہے کہ خالی سیفی جسے دلی دنگے میں آروپی کے طور پر گرفتار کیا گیا ہے اس نے ملیشیا جا کر زاکیر نائک سے ملاقات کی تھی ریپورٹ کے مطابق خالی سیفی عمر خالید اور تاہیر حسین کے اچھے دوست بھی تھے انویسٹیگیسن کے دوران یہ بات بھی سامنے نکل کر آئی ہے کہ پرو کانگریس منسپل کانسلر عشرت جہاں جسے دلی پولیس نے مارچ میں دلی دنگے میں شامل ہونے کے آروپ میں گرفتار کیا تھا انہوں نے غازیاباد اور مہراشت سے کچھ پیسے بھی کٹے کیے تھے یہ پیسے کے روٹ یعنی یہ پیسے کہاں سے آئے تھے اسے لے کر پولیس کو ابھی بھی شک ہے آپ کو بتا دیں گی کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئے لوگ ڈاؤن کے قارن خالید سیفی اور عشرت جہاں سے ابھی تک پولیس نے انٹروگیسن نہیں کیا ہے جانچ کے انوصار خالید سیفی کو سنگاپور کے این آر آئی ایکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے تھے دراصل یہ پیسے میرٹ میں عمر خالید کے دوارہ چلائے جا رہے انجیو کے ایکاؤنٹ میں بھیجے گئے تھے انوصار کی مطابق سنگاپور میں رہنے والے این آر آئی کو پولیس تلاش کر رہی ہے پولیس کو یہ بھی امید ہے کہ خالید سیفی کے موائل فون سے کچھ اہم جانکاری نکل کر سامنے آ سکتی ہے جانچ کے دوران خالید سیفی کے پاسپورٹ کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کئی دیش جا کر فنڈ اکھٹے کر رہے تھے اسی بیچ ان کی ملاقات زاکر نائک سے بھی ہوئی تھی اسی بیچ دلی دنگے سے لے کر دلی پولیس کے دوارہ جو تین چارج شیٹ دائر کی گئی تھی اس میں ایک سو پچیس لوگوں کے ایک واتس اپ گروپ کا بھی پتا چلا ہے چارج شیٹ کے ذریعے جو بات سامنے نکل کر آئی ہے اس کے انوصار واتس اپ گروپ کا نام رکھا گیا تھا کٹر ہندو ایکتہ گروپ جس کا کام ہندووں کو مسلمانوں کے خلاب بھڑکانا اور دلی دنگے کے دوران دنگائیوں کے بیچ تالمیل استحپید کرنا تھا واتس اپ کے ذریعے یہ بھی جانکاری سامنے آئی ہے کہ کس طرح دنگائی جو ہتھیاروں سے لیش تھے وہ لوگوں کو روک کر ان کا پتا اور آئی ڈی پروف دکھانے کے لیے کہتے اور ان سے جورن جائے شری رام کے نارے لگوائی جاتے چار سیٹ میں جن آروپی کا نام سامنے آیا ہے وہ ہیں لوکیش سولنکی پنکج شرما، انکت چودری پرنس، جتن شرما ہمانشو تھاکور، ویویک پانچال رشب چودری اور سنیل چودری چار سیٹ کے انسار جن تین لوگوں کے جان دنگائیوں نے لے لی وہ تھے آمین بھورے علی اور حمزہ انویسٹیگیسن کے مطابق کٹر ہندو ایکتہ گروپ کو پچیس فروری کے دن بارہ بچ کر انچاس منٹ پر بنایا گیا تھا جن میں شروعات میں ایک سو پندرہ لوگ شامل تھے لیکن آٹھ مارچ کے دن اس گروپ میں صرف 47 لوگ ہی شامل تھے دلی پولیس نے لوکیش سولنکی جو اس واتس اپ گروپ کے مکہ آر اوپی ہیں ان کا ایک واتس اپ چیٹ بھی شیئر کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ بھائی آئی ایم لوکیش سولنکی فروم گنگا بیہار ایپ دیر ایس اینی پرابلم اور ایس آٹیج آف پیپل لیٹ می نو ایل کم ویت اینٹائر گنگا بیہار ٹیم دلی دنگے کو لے کر ہر گزرتے وقت کے ساتھ نئی نئی کہانی سامنے آ رہی ہے لیکن دلی پولیس کا ماننا ہے کہ اس پورے ماملے کو وہ جلد ہی سلجھا لیں گے پیوش کمارک ریپورٹ ہیڈلائن سٹیوٹیورن کے لیے موسیقی